بھارتی راشتری کانگریس بھارتی آپ کی ہو چکی ہے دیش بھر کے حالات پر کیا کہیں گے اور پارٹی کے ستاپن دیواز پر کیا کہیں گے آج کانگریس پارٹی کو ستاپن ہو کے 136 سال پورے ہو گئے اور 136 سال میں اس کانگریس پارٹی نے اس دیش میں دیش کو سوتندر ملا کے دینے کے بعد میں اس دیش کی ترقی کی ہے ایک تو یہ سوتندر جو ملا ہے انگریسوں سے جو کانگریس پارٹی نے یہ لڑا لڑا اور دیش کو آزادی ملا کے دیا اور آزادی ملنے کے بعد آج تک یہ دیش کی جو ترقی ہوئی یہ کانگریس پارٹی کی وجہ سے ہوئی ابھی تک پہلے پنت پرسان نیرو جی تھے راجیو گاندی جی تھے اندرہ گاندی جی تھے یہ لوگوں نے یہ دیش کے لیے یہ دیش دیش کا development کے لیے یہ جو انہوں نے کام کیا وہ ابھی تک یہ تو قربانیوں دیئے لیکن لوگوں کا وکاس کرنے کے لیے دیش کا وکاس کرنے کے لیے یہ لوگوں نے 136 سال کام کیا تو آج یہ دیش پرگیتی پر آج اپنا دیش ہے جو دیش کو ایک ٹائم تھا کہ آن آج ایمپورٹ کرنا پڑتا تھا آج اپنا دیش آن آج ایکسپورٹ کر رہا ہے تو یہ ترقی جو ہوگی یہ دیش کی یہ کانگریس پارٹی کی وجہ سے ہوئی ہے اور آج میں یہ کانگریس پارٹی کی ستاپنا دین پر میں سب کو میرے طرف سے بہت مبارک بات دیتا ہوں سب کو بضائی دیتا ہوں اور کانگریس پارٹی اور یہ دیش کو کانگریس پارٹی چلا سکتی اور یہ دیش کو کانگریس کی جورت ہے یہ دیش چلانے کے لیے کانگریس پارٹی ایک ایم پارٹی ہے اس لیے یہ پارٹی کا پارٹی کے لیے آج کاری کرتا سب پورے دیش میں آج ایک جھوٹ ہو کر کانگریس پارٹی بڑھانے کے لیے آج اپنا کام کر رہے لوگوں کو شوا کرنے کا کام کر رہے اور یہ دیش کی اور ترقی کانگریس سے ہو جائے گی یہ مجھے امید ہے بھارتی راشتے کانگریس کے ستاپنا دیوس کے موقع پر 28 ڈیسمبر کو یہاں پربھنی میں جو شنیوار بازار ہے یہاں پر پارٹی کاریالے میں جو زیلا کاریالے ہے یہاں پر آج ستاپنا دیوس منایا جا رہا ہے تمام ہی کانگریس کے سینئر نیتا یہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھ سابقہ ادھیکش ہے کانگریس پارٹی کے اور وہی پر سابقہ عامدار کانگریس سے رہ چکے سوریش راہ جی دشمک ان سے بات کرتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے آج ستا ستاپنا دیوس کا تو بہت بڑی ہمارے لیے کانگریس کے لیے ستاپنا دیوس کے مانے ہم کانگریس جس دین سے شروع ہوئی ہمارے تک یہاں تک ہم آئے ہمارے بودھرکوں نے جو دیئے والے راستے اور راستے پہ ہم آج چل رہے ہیں اور تھوڑا سا کچھ لوگ بھٹکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سے کچھ مانے نہیں لگتا ستکری کا اتنا بڑا اندولن یہاں پر پوری دیش میں دلی میں بیٹھے ہو رہے چالیس لوگوں کو وہاں پر شہد ہو گئے ان کو میں سردان جلی آرپیت کرتا ہوں ان کے کٹمب میں جو ہے ان کے لیے دعا مانگوں گا اور ہم کسانوں کے ساتھ میں میں خود کسان ہوں اور کانگریس ٹوٹل ہول انڈیا کانگریس کمیٹی سے تو ڈسٹرک کانگریس کمیٹی تک تالوکہ کانگریس کمیٹی تک کسان آندولن میں ہم سارک ہیں ہم ساتھ میں ہیں اور ہماری مانگ جو ہے وہ پوری کرے بغر ہمارا پورا لکس جو ہے وہ کانگریس کار ہو یا کسانوں کار ہو کیونکہ کانگریس بعد میں کسان پہلے پرداشتی ہم کسان ہیں تو ہماری پوری جددو جدد ہمارے کسانوں کے لیے رہیں گی اور کانگریس کانگریس نے ہمار کو بنیاد راستہ بتایا اور کھڑے کر کے ہمار کو پوری طاقت دیا اور میں آج تاپنا دیوش کے موکرے پر سب کو بہت 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 دیتا ہوں اور میں امیت کرتا ہوں آنے والے دن جو ہے وہ ہمارے اچھے رہیں گے جو اچھے ہیں ان کے بورے رہیں گے دانیواد 28 ڈیسمبر 1885 آج ہی کے دن بومبے میں جب اس کا نام بومبے ہوا کرتا تھا گوکل داستیج پال کالج کی اندر اسطاپنا ہوئی تھی بھارتی راشتے کانگریس کی لگ بگ 136 سال پورے ہو چکے ہیں اور اسی کا جشن یہاں پر پربھنی میں یہاں منایا جا رہا ہے جو جلہ کانگریس کا کاریال ہے تمام سینئر نیتا یہاں موجود ہے اور ان کی موجودگی میں یہ سنکل پلیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں دیش کو اور ترخی پہ لے جانے کے لیے کانگریس اپنا پورا زور دیش بھر میں ضرور لگائے گی اور کسانوں کا جو اندولن دلی میں چل رہا ہے پتلے اکتیس دنوں سے جس میں کینڈر سرکار اشواسن دے رہی ہے باتیں بنا رہی ہے لیکن کوئی حل نہیں نکال رہی ہے اور اس اندولن کے پیچھے جو دیش بھر میں مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے پیٹرول کے دام آج سو روپے کے خریب پہنچ چکے ہیں اور اس کے ساتھ جو گیس ہے گھرے لو گیس اس کے لیے دیش بھر میں اندولن ہو رہے ہیں تمام طرح کی مہنگائی بڑھ چکی ہے اور دیش کو گمراہ کیا جا رہا ہے کسان اندولن سب کا دھیان کسان اندولن کے طرف کیا گیا ہے لیکن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ان کمام مددوں کو لے کر بھارتی راستے کانگریس آنے والے دنوں میں راستوں پر اترے گی ایسا بھی یہاں پر آج کہا گیا ہے پربھنی اپڈیٹ نیوز کے لیے پربھنی سے میں کلیم خورش